شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نحایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہے آج دوسری صحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بات کریں گے والدہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ تھی بے ست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال پہلے پیدا ہوئیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تینتیس برس کی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے تین برس چھوٹی تھی ان کا پہلا نکاح اطبا بن ابو لحب سے ہوا جب سورہ طبت یدہ ابی لحب نازل ہوئی تو اطبا نے اپنے باپ ابی لحب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو تلاک دے دی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی چند دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن افان نے اسلام قبول کیا وہ نہایت صالح مطمول اور مخیر نوجوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے انہیں منتقب فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہی میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری خلیفہ ہیں ذل نورین بھی ان کا نام ہے انہیں کہا جاتا ہے اپنے بعض آمال و فضائل کی وجہ سے وہ بہت بلند پایا ہے ان کی ایک یہی فضیلت جو ان کے نام کا حصہ بن گئی منفرد ہے کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دو تارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چمکے اور وہ دو نور والے ذل نورین مشہور ہوئے مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حجرت کر کے حبش چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیوی کے ہمراہ حجرت کی ہے کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ واپس مکہ تشریف لے آئے لیکن کفار کی ایزاری ثانیہ یعنی تکلیفیں دینا پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی چنانچہ دوبارہ حبش کی طرف حجرت کر گئے جب کافی عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوئی ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ کو بچشم خود حبش میں باخریت دیکھا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان ہو گیا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مکہ میں ہوئی اور یہ دونوں میاں بیوی دور ابتلاہ یعنی آزمائش میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے پہلی مرتبہ جب وہ گئے تو کچھ عرصے بعد دہبشا میں خبر پہنچی کہ مکہ کے حالات بدل گئے ہیں واپسی پر جب معلوم ہوا کہ ہنوز وہی شب و روز ہیں تو میاں بیوی پھر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے دوسری ہجرت کے کافی عرصے بعد ان کی خیر خیریت کی خبر ملی اس عرصے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند رہے کیونکہ یہ تقاضائے بشری تھا کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی اور داماد سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ ہر انسان جان سکتا ہے کہ بیٹیاں دے کے داماد بیٹے ہی بن جاتے ہیں تیسری ہجرت دونوں میاں بیوی نے مدینہ کی طرف کی مدینہ میں ہی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو ہجری میں چیچک نکلی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبرگیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہرے اس کے عباس اللہ تعالی انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ ملے گا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی ٹھہرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہوں نے اکیس سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا یعنی ان کی وفات ہو گئی این اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی حضرت زید بن حرسر رضی اللہ عنہ انہوں بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی وفات پر بہت غمزدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مدینہ کی عورتیں بھی رونے لگیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دل کے غم اور آنکھ کے آنسوں پر کوئی قدغن نہیں البتہ نوحہ و بین ممنوع ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کے غم میں آنسوں بہائے لیکن بین کرنے سے منع فرمایا یا جیخو پکار کرنے سے یا اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے سے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اپنی بہن کے قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسوں پہنچتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسون رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نکاح میں دے دی حضرت ام کلسون رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے درمیان یہ اسی طرح کی محبت تھی جس طرح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے درمیان تھی کہ ان کے بارے میں لوگوں میں یہ مقالہ ان کی نسبت بطور زرب المسل مشہور ہو گیا تھا احزن الزوجین راہم الانسان رقیہ تو وزوجہ عثمان یعنی رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں تو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام عبداللہ تھا مگر سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نام کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر ابھی چھے برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس سے تمام چہرہ زخمی ہو گیا اور اسی تکلیف سے جمادی الاولہ چار ہجری میں انہوں نے وفات پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر میں اتارا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ چھے برس کی عمر میں اپنی والدہ کی وفات کے دو سال بعد فوت ہو گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہر پہلو اور ہر میدان میں اسوہ حسنہ ہے آپ ملحظہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا آپ کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں داغیں مفارکت دے گئے نواسہ بھی پہلے ماں کی مامتہ سے محروم ہوا جبکہ اس معصوم کی عمر محض چھ سال تھی وہ اللہ کے نبی کا چہیتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحومہ بیٹی کی نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کا صدمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں یہ ہم مسلمانوں کے لئے اس میں ایک راہ نجات ہے کہ ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا امتحان آئے تو صبر سے کام لینا ہے جیسے اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہر موقع پر انہوں نے ہمیں بہترین سبق سکھایا جو ہمارے ہی لیے بہتری ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس موقع پر بھی عشقوں کی جھڑی لگ گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا کسی امتی پر جب بھی کوئی کڑا وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے آقا کی صیرت پر نظر ڈالے اسے صبر میں ملے گا اور عجر بھی عبداللہ کو اس کی والدہ کے پہلوں میں جنت البقی میں دفن کر دیا گیا رضی اللہ عنہ